سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجہ نیازی بلٹن میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم نے ٹیٹی دل کنٹرول کے لیے نیشنل ایکشن پلان پیس ٹو کی اصولی منظوری دے دی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے ساتھ ٹیٹی دل کا حملہ بھی پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے پیٹرول کا بہران پیدا کیا گیا قومی ائر لائن کو زمین بوس کر دیا گیا ملک کو اتنا نقصان کبھی نہیں پہنچا جتنا اس ناہل حکومت نے پہنچایا سعید غنی کی حکومت پر تنکیت کرونا نے مزید پر چھتر افراد کی جان لے لی وائرس سے دو لاکھ تین تالیس ہزار پانچ سو ننیان میں متاثر امواد کی تعداد پانچ ہزار اٹھاون ہو گئی لاہور میں کرونا کے خوف نے کاروبار کو بریک لگا دیا ہے ذریعے کے کام سے وابستہ دکاندار گاہک نہ ہونے پر پریشان ہیں وزیر اعظم نے ٹیٹی دل کنٹرول کے لیے نیشنل ایکشن پلان کے فیس ٹو کی منظوری دے دی اور فیصلہ کیا کہ متاثرہ کسانوں کو بھی ایک پاکیج کے ذریعے محافظہ دیا جائے گا تفصیلات اس رپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے ٹیٹی دل کنٹرول کے لیے نیشنل ایکشن پلان کے فیس ٹو کی منظوری دے دی اور متاثرہ کسانوں کو بھی ایک پاکیج کے ذریعے محافظہ دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کوویڈ نائنٹین کے ساتھ ٹیٹی دل حملہ بھی پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف نے لوکسٹ کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا جہاں وزیر اعظم کی زیر صدارت آلہ سطح اجلاس ہوا جس میں وفاقی وزراء معاونین خصوصی اور عسکری حکام شریک ہوئے جبکہ پنجاب سندھ کے پی کے وزراء آلہ اور چیف سیکریٹری بلوچستان نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اجلاس میں وزیر اعظم کو نیشنل لوکسٹ کنٹرول ایکشن پلان فیس ون مکمل ہونے سے آگاہ کیا گیا اور ٹیڈی دل کے خاتمے کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ ٹیڈی دل کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ٹیڈی دل کنٹرول کے فیس ون کے لیے نیشنل ایکشن پلان مکمل ہو چکا ہے وزیر اعظم کو قومی صوبائی اور ازلائی سطح پر نگرانیو کارڈینیشن پر بھی بریفنگ دی گئی وقومی وسائل متحرک کرنے سمیت آگاہی مہنگ سے آگاہ کیا گیا بریفنگ میں بتایا کہ ٹیڈی دل کی نکلو حرکت اقوام متحدہ دیگر ممالک سے رابطے میں ہیں جس پر وزیر اعظم نے تیکنیکی معاونت پر چین جاپان برطانیہ کی حکومتوں کی تعریف کی بریفنگ میں کہا گیا کہ افریقہ سے ایران کے راستے بھارت سے ٹیڈیوں کے داخلے کا امکان ہے ٹیڈی دل کی متوقع آمد کے لیے ضروری اقدامات موجود ہیں وزیر اعظم نے ٹیڈی دل کنٹرول کے لیے نیشنل ایکشن پلان کی فیس ٹو کی منظوری دی اور فیصلہ کیا کہ متاثرہ کسانوں کو بھی ایک پیکج کے ذریعے معافظہ دیا جائے گا وزیر اعظم نے ٹیڈی دل کے حملے کو قابو کرنے پر پاک فوج وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو سرحتے ہوئے کہا کوویڈ نائنٹین کے ساتھ ٹیڈی دل حملہ بھی پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے غزائی تحافظ کی خاطر حکومت ٹیڈی دل پر قابو پانے کی ہر کوشش کرے گی عمران خان کا کہنا تھا کہ وفاقی صوبائی حکومتوں تنظیموں کے مربوط قامی رد عمل کی ضرورت ہے متوقع ٹیڈی دل حملے سے فصلوں کی پیداوار متاثر نہ ہو سعید غنی نے کہا ہے کہ نالائک حکومت پاکستانی عوام کو دھوکہ دے رہی ہے پنجاب میں کرونا ٹیسٹ کرنا بند کر دیے گئے ملک کو اتنا نقصان کبھی نہیں پہنچا جتنا اس ناہل حکومت میں پہنچایا کراچی میں نالو کے چاکنگ پوائنٹس کو کلیر کر دیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر تعلیم سن سعید غنی نے ناصر شاہ کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا پیٹرول کا بہران پیدا کیا گیا پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں پیٹرول ملتا رہا پوری دنیا میں پی آئیے کے آپریشن پر تقریباً پابندی لگا دی گئی ہے قومی ایرلائن کو زمین بوس کر دیا گیا پنجاب میں گندم کا شدید بہران ہے پنجاب میں گندم کا شدید ترین بہران ہے وزیر تعلیم سن سعید غنی نے عزیر بلوچ سے رابطے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہاں میں نے عزیر بلوچ کے گھر پر کھانا بھی کھایا ہے عزیر بلوچ سے ہر سیاسی جماعت کا رابطہ تھا علی زیدی کے پاس شواہد ہیں تو جا کر عدالت میں سزا دلائیں اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عزیر بلوچ سے ہر سیاسی جماعت کا رابطہ تھا ہر سیاسی جماعت کہہ رہا ہوں کوئی ایکسپشن نہیں ہے کوئی ایک آدھی چھوٹی موٹی ہوگی لیکن تمام بڑی جماعتوں کے رابطے تھے تفصیلات کے مطابق وزیر تعلیم سن سعید غنی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اس وقت نون ایشو کو ایشو بنا دیا گیا لوگوں کے مسائل پر توجہ ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے اس وقت پوری دنیا میں پی آئی اے کو مکمل بین کر دیا گیا ہے پی آئی اے کو اتنا نقصان ماضی میں کبھی نہیں پہنچا ہوگا پی آئی اے کو نقصان نا اہل اور نالائک حکومت کی وجہ سے پہنچا پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ تین تالیس ہزار پانسو ننیانوے تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں پچھتر افراد جانبھرک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد پانچ ہزار اٹھاون ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار سات سو ایک کیاون نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں پچھاسی ہزار دو سو ایک سٹھ سندھ میں ایک لاکھ نو سو خیبر پختونخواہ میں اونہ تیس ہزار چار سو چھے بلوچستان میں گیارہ ہزار نننانوے گلگت بلتستان میں ایک ہزار چھے سو انیس اسلام آباد میں تیرہ ہزار آٹھ سو انتیس جبکہ آزاد کشمیر میں ایک ہزار چار سو پچھاسی کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک پندہ لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو اٹھاون افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیس ہزار دو سو پچھپن نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک ایک لاکھ انانچاس ہزار پانوے مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو پچھتر مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں پچھتر افراد جابہک ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد پانچ ہزار اٹھاون ہو گئی پنجاب میں ایک ہزار ناؤ سو بہتر سن میں ایک ہزار چھے سو ستتر خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار تریسٹ اسلام آباد میں ایک سو چھالیس بلوچستان میں ایک سو پچھس گلگت بلتستان میں چونتیس لاہور میں کرونا کے خوف نے کاروبار کو وریک لگا دیا ہے زری کے کام سے وابستہ دکاندار گاہک نہ ہونے پر پریشان ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں لاہور کی گلیوں کوچوں سمیت خواتین کی جھرمٹ سے بھرا زری بزار بھی ویران ہو گیا کرونا وائرس کے خوف سے گہہ غائب شادی بیا کی تقریب پر پابندی نے رہی سہی قصر بھی پوری کر دی شہر کے ساتھ ساتھ کاروبار پر بھی لاکڈاؤن لگ گیا لاہور کے ذریعے کے کاریگر شدید پریشان لاکڈاؤن کے پہلے تو بہت اچھا کام تھا ماشاء اللہ بہت اچھا پیسہ کمارے تھے بہت ہی زبردست کام تھا لیکن جیسے یہ لاکڈاؤن ہویا یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت ہی مشکل ہو گیا گھر کا دو وقت کا چھولا جلنا بہت مشکل ہو گیا چین سے آنے والا سامان موٹی ستارہ کرسٹل اور چائنہ کرنکل کی بندش کے بعد مالکان کارخانے بند کرنے پر مجبور ہو گئے ایک طرف کرونا وائرس تو دوسری جانب دکانداروں کی کم دہاری کا رونا محنت کی قیمت تو ویسے ہی کم تھی مگر اب تو قیمت آدھی بھی نہیں ملتی نہیں بھائی اس کی مزدوری بہت کم ملتی ہے پانچ چھ سو روپے اس کی دیاری ہے لیکن اس سے بڑا مشکل گزارا ہوتا ہے اور دوسری بات کموں پیش ہزار روپے آنا چاہیے تو اس کے اوپر محنت بھی بہت ہوتی ہے لیکن ہماری گورنمنٹ کوئی توجہ ہی نہیں کرتی ہے ہم پر جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے کرونا کی ڈر سے رنگ برنگی عروسی ملبوسات کی دکانوں کی رونہ کے مان پر جانے سے دہاری دار طبقہ شدید مشکلات کا شکار ہے مزید خبریں بھی بلدن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بات موسیقی